تو صرف اپنے باپ دی صورت بکھی یہ صیرت نہیں جیڑا اپنے مدد قوم پر سیدہ لیبل لاکے ساری قوم دیاں زندگیہ نہ کھیڑ دا بھی پاکستان کی فلم انڈسٹری پر دو انتہائی جیدار اداکروں نے حکمرانی کی ہے ایک تھے لالہ صدیر اور دوسرے تو یوسف خان صدیر سے تو میری ملاقات نہ ہو سکی البتہ ان کی کہانیاں بہت سنی سینئر سے اور نگار خانوں کی خاک چامتے ہوئے ان کے بارے ایسی کہانیاں بھی سننے کو ملی جس کے بعد مجھے لگا یوسف خان تو صدیر سے کئی درجے اونچے انسان تھے اگرچہ صدیر ان کے استاد تھے اور ان سے انہوں نے فلم انڈسٹری پر راج کرنا اور فلمی دنیا کی سیاست سیکھ کر فلم والوں کا انداتا بن کر رہنا لیکن کردار کی جب بھی بات کی جائے گی اور جب بھی پاکستان سے محبت کی بات کی جائے گی تو یوسف خان انمول تھے اور ایک دم سر پھرے انسان آج کی ویڈیو میں آپ کو یوسف خان صاحب کی زندگی کے دو راز بتاؤں گا ایک تو یہ کہ انہوں نے ماپ یعنی ایکٹرز کی اسوسییشن کے صدا بہار چیئرمین کا عہدہ کیسے اپنے پاس رکھا اور کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ ان کے سامنے سر اٹھا سکتا اور کہتا لاہور کے ایور نیو سٹوڈیو شارنو سٹوڈیو باری سٹوڈیو کے علاوہ ڈویو زیڈ سٹوڈیو میں بھی اب سکھا میرا چلے گا حالانکہ ایک وہ دور بھی آگیا تھا جب فلم انڈسٹری پر نامی گرامی بدماشے اور ڈانس کی دخل اندازی اور ان کے اثر اور سوکھے چرچے ہوتے تھے مگر ان میں سے کوئی ایک بھی یوسف خان کے آگے سر نہ اٹھا سکا تھا البتہ مصطویٰ کریشی کے بارے کہا جاتا ہے کہ وہ یوسف خان سے ٹکرانے کی کوشش کرتے تھے مگر وہ کبھی یوسف خان پر بالا دست نہ ہو سکے اور نہ یوسف خان بن سکے یوسف خان کے پاس ایسی کیا قوت تھی کون تھا یوسف خان کے پیچھے کہ جب زیاہ مارشلہ میں ایک حاضر سروس جرنل نے یوسف خان کو اپنے پاس بلانے کے لیے کرنل کو بیجا تو یوسف خان نے نہ صرف اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا بلکہ یہ کہا کہ فلم کی دنیا کا جرنل فیلڈ بارچل میں ہوں اپنے جرنل سے کہو ملنا ہے تو ادھر آکر مجھ سے ملے یوسف خان کی شان ہی نرالی تھی ایک بار میں اپنے سینئر کیمرہ مین جرنلسٹ یامین صدیقی ساتھ یوسف خان کے آفس میں موجود تھا جب دیکھا کہ ادھر شان آیا ہے اور آتے ہی یوسف خان صاحب کے پیروں میں بیٹھ گیا اور یامین صاحب سے کہنے لگا صدیقی صاحب میری فوٹو بنائیں اور اس کو چھاپ دیں اور لکھیں شان کی شان یہ ہے کہ وہ یوسف خان کے قدموں میں بیٹھتا ہے ایسا دب دبا روب اور کرتار کی پختگی تھی یوسف خان میں کہ سلطان رہی بھی ان کے سامنے زبان بند کر لیتے تھے اور ایک بار تو یوسف خان نے جب میڈم نور جہاں کو بڑے بڑے آرٹسٹوں کے سامنے ننگی گالیاں دیں تو یہ منظر اور جرت دیکھ کر سب کو سام سونگ گئے تھے کہ آج کچھ ہو کر رہے گا قیامت آ کر رہے گی میڈم نور جہاں بھی عورتوں کی یوسف خان تھی جرنیلو سمیت بڑے بڑے طاقتور لوگ ان کے مدہوں میں شامل تھے اور وہ حاضر سروس جرنیلوں کو بھی ڈانڈ دیا کرتی تھی مگر اس دن یوسف خان صاحب نے ان کے ساتھ جو کیا تاریخ میں لکھا جا چکا ہے یہ واقعہ آگے چل کر آپ کو سناتا ہوں کہ اس دن ایسا کیا ہوا تھا کہ یوسف خان نے فلم انڈسٹری کی سب سے دلیر اور باثر گولو کارا کو بری محفل میں زلیل و رسوا کر دیا تھا اور کیا کچھ کہا تھا دوستو یوسف خان کا اصل نام خان محمد تھا انہوں نے فلموں میں پہلے معامل اداکار کے طور پر کام کیا لیکن بعد میں انہوں نے مرکزی کردار ادا کرنا شروع کر دیئے سلطان رہی اور یوسف خان نے ایک ہی زمانے میں کام شروع کیا تھا یوسف خان کی پہلی فلم پرواز تھی یہ وہ دور تھا جب فلم سٹار اداکار نزیر انایت حسین بٹی سنتوش کمات درپن اور صدیر اردو اور پنجابی فلموں پر چھائے ہوئے تھے یوسف خان چھالیس سال تک پاکستانی فلمی سنت سے بابستہ رہے پھر وہ ستر اور اسی کی دہائی میں پنجابی فلموں میں ایکشن ہیرو کے طور پر اپنے پن کے جنوے دکھاتے نظر آئے انہوں نے کچھ پشتوں فلموں میں بھی کام کیا ان کی اردو فلموں میں پرواز حسرت لگن دو راستے سسرار اور خاموش رہو خاص طور پر قابل ذکر ہیں یوسف خان کو عزاز حاصل ہے کہ پنجابی کے بہت سارے مشہور گانے ان پر فلمائے گئے جو آج بھی وارد ہیں اور آپ ان میں سے چند گانوں کی یہ جلکیاں دیکھ سکتے ہیں انیس سو ستر میں اقوال کشمیری نے انہیں اپنی سپر ہٹ پنجابی فلم ٹیکسی ڈرائیور میں مرکزی کردار دیا جو انہوں نے بڑے شاندار طریقے سے نبھایا اس کے بعد ان کی مانگ میں زبردست اضافہ ہو گیا اس فلم کے گانے بھی وائرل ہو گئے تھے بعد میں ہدایتکار اقبال کشمیری نے انہیں فلم زدی میں کاسٹ گیا یہ فلم بھی سپر ہٹ ثابت ہوئی تھی اس فلم میں یوسف خان فن کی بلندیوں پر دکھائی دیتے تھے ان کے ساتھ نبیلہ کی اداکاری کو بہت سراحہ گیا تھا دراصل یہ فلم بھارت کے مشہور فلم مدر انڈیا سے متاثر ہو کر بنائی گئی تھی یوسف خان نے سبیحہ خانم نیلو آسیہ انجمن ممتاز پردوس اور نگمہ کے ساتھ خاصا کام کیا وہ مزاہیہ اداکاری بھی کر سکتے تھے جس کی سب سے بڑی مثال ان کے فلم اتھرہ ہے جو انیس سو پچتر میں ریلیز ہوئی یوسف خان کی مشہور سپر ہٹ فلموں میں بارنٹ، حشر نشہ چلان، چور سپاہی غلامی، رستمت خان، دھی رانی اور بگا گجر اور سونی وال جیسی بڑی کامیاب فلم میں ثابت ہوئیں ان کی فلموں جبرو نظام ڈاکوں نے بھی بڑا بزنس کیا سونی میئی وال میں اداکاری کر کے انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ رومانوی کردار بھی ادا کر سکتے ہیں اب آتے ہیں ان دو واقعت کی جانب جو آپ کو میں سنانا چاہتا تھا یوسف خان کی کامیابی کی سب سے بڑی بات یہ تھی کہ انہوں نے پوری فلم انڈسٹری کے ہنرمندوں ایکسٹراز پر اپنا ہولڈ قائم کیا ہوا تھا جب ماپ تنظیم بنی تو انہوں نے ہر ایکسٹراز کو عزت دلوائی اور اس کو بھی بڑے ایکٹروں کی طرح بوٹ کا حق دلوائی اور اس کے لیے وہ ایکسٹراز کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور انہیں ماپ کا رکن بنوا دیا تھا اس طور میں جب اول اور دون درجے کے فنکاروں کی تعداد ایک سو کے قریب ہوتی تھی یوسف خان نے غالباً تین ہزار ایکسٹراز کو ماپ کا رکن بنوایا تھا جس کی وجہ سے ان کے پاس طاقت اور فیصلے کا تھوڑا ہر وقت ہوتا تھا ان کے ایک حکم پر ایکسٹراز جان تک دینے پر تیار ہو جاتے اور ان کے پاس ہر ایکٹر کی ہر قسم بھی خبریں ہوتی اس لیے کوئی ایکٹر ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا تھا یہی وجہ تھی کہ زیادہ تر شو بیز کے صحافی سٹوڈیو میں یوسف خان کے آفس میں جا کر بیٹھتے اور وہیں ان کو فری کھانا پینہ بھی ملتا اور گرما گرم خبریں بھی یعنی کہا جا سکتا ہے کہ یوسف خان انسانوں کو چلانا جانتے تھے اور انہوں نے میڈیا کو بھی اپنے زیر سائے رکھا ہوا تھا صحافیوں کی مالی مدد بھی کیا کرتے تھے اس لیے رائے آمام بنوانے اور کسی بھی بگڑے ہوئے ایکٹر کو راہ راست پر لانے کے لیے ان کے پاس ہر طرح کی دنائی اور رسائی موجود تھی اب آتے ہیں میڈم نور جہاں کے واقعہ کی جانب اس دن میڈم نور جہاں سٹوڈیو کے ریکارڈنگ حال میں موجود تھی اور ایک پنجابی فلم کے اتتاہ ہونا تھا فلم کے گانے میڈم نور جہاں نے گائے تھے اور میوزک بھی بہت اچھا تھا حال میں سلطان رہی سمیت بہت سارے سینئر پنکار موجود تھے اور اتتاہ میڈم نے کیا تھا سب لوگ گانوں کی تعریف کر رہے تھے کہ اچانک موسیقہ نے یوسف خان سے پوچھ لیا کہ خان صاحب میوزک کیسا ہے یوسف خان نے کہا کہ بہت اچھا ہے اس پر میڈم چہت کر بولنے لگیں یوسف خان سے بہتر کون بتا سکتا ہے کہ میوزک کیسا ہے یہ خان جو ہوئے میڈم کی بات سنکا باقی لوگ تو ہنس لیے مگر یوسف خان کا چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ میڈم نور جہاں کو ننگی گالیاں دینے لگے اس کا پورا شجرہ گنگوا دیا آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہمارے ہاں خان اور خان سے مراد دو الگ الگ طبقے لیے جاتے ہیں عام طور پر خان کو ایک موزز کاسٹ اہددار اور باحثیت سمجھا جاتا ہے اور عام طور پر پتھانوں کے ساتھ خان لگایا جاتا ہے لیکن بہت سارے گلوکاروں اور موسیقاروں نے بھی خود کو خان کے لیوانے شروع کر دیا ہے ان کے نون میں نکتہ نہیں ہوتا اور میڈم نے جو خان صاحب کو خان صاحب کہا تو اس پر انہیں لگا جیسے میڈم نے کہا ہے کہ یوسف خان تم خان نہیں خان ہو یعنی مراسی ہو اور موسیقاروں کے خان صاحب سے تعلق رکھتے ہیں بس اس بات پر یوسف خان کا پاڑا چڑ گیا اس دن پورے حال میں صرف یوسف خان کی آواز گونج رہی تھی گانے وانے سب بند ہو گئے کسی کو جرت نہ ہوئی کہ یوسف خان کو خاموش کرا دیتا دس منٹ تک کہ یوسف خان نے میڈم نور چہان کی وہ کی جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا لوگوں کو یقین تھا کہ جواب میں میڈم بولیں گی مگر میڈم تو اس قدر توہین کے بعد زارو کتار رونے لگیں اور اٹھ کر چلی گئیں میڈم نور جہان کے کسی نے آنسو صاف نہ کیے میڈم نور جہان کے ساتھ اگر کسی اور ایکٹر نے ایسا سلوٹ کیا ہوتا تو میڈم اسے زندہ گار دیتی لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ یوسف خان کے سامنے کبھی سار نہیں اٹھا سکتی نہ ان کو جواب دے سکتی ہیں اس کی بھی ایک کہانی ہے جو بہت جلد میں آپ کو سناؤں گا کہ میڈم کا وہ کونسا راز اور کمزوری تھی جو انہیں یوسف خان کے سامنے گرجنے نہیں دیتی تھی اور نہ وہ اپنی توہین کا بدلہ لے سکتی تھی موسیقی